میرے چینل میں آپ کو خوش آمدی تھا ہم دیکھ رہے ہیں نومبر کا آخری ہفتہ پچیس نومبر سے پہلی تیسمبر تک اور برج دیکھ رہے ہیں ہم ایریس برج حمل ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحمل ہے تفصیل سے یہ ہفتہ دیکھیں گے لیکن یاد رکھے گا نومبر جو ہے خاص طور پر جو انڈ چال رہا ہے ہرڈلز رکافٹیں پریشانیاں آنی تھی اس میں کیونکہ یہ دوہزار چوبیس زہل اور سیٹرن کے انڈر تھا لیکن اگر آپ نے سبر سے اس کو پار کر لیا تو دوہزار چوبیس دسمبر آپ کے لئے پہلے سے بہتر ہو جائے گا جو کہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے دو چیزیں آپ نے لازمی کرنی ہے ایک تو گریلو خواتین کی صحت کے حوالے سے میں اس ہفتے بہت زیادہ رشانی کا اشکار ہوں جو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے گریلو خواتین کو اپنی صحت کے معاملے میں خاص طور پر سٹیفنس بہت ہے باڈی کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا آکڑپن ٹانگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے آوازیں نکلنا گھٹنوں سے ٹکھنوں سے تو اس کا ذرا خیال کیجئے گا کیونکہ آپ گھر کا مرکز ہیں آپ ان لوز کو دیکھتی ہیں آپ شہر کو دیکھتی ہیں بچوں کو دیکھتی ہیں تو آپ کی بیماری افورڈ نہیں ہو سکتی تو آپ کے اردگیر جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا خیال کریں اس شخصیت کا جو کے مرکز ہے احساس بہت بڑی چیز ہے اور دوسرا صدقہ جو ہے وہ لازمی دیجئے گا اس ہفتے جتنا ہو سکے صدقہ دیجئے ایک تو ہرمل کا میں بار بار بتا رہا ہوں ہرمل ہرمل اور ہرمل کی تو پوری ڈیٹیل ہے ایک گوشت کا صدقہ اگر آپ مالدار ہیں اللہ تعالی نے آپ کو وسائل دیئے میں تو گوشت کا صدقہ لازمی دیں پاؤ گوشت ادھا کلو کلو چھوٹا بڑا مرگی کسی غریب شخص کو کسی سفید پوشت کو دیں پکا کے دیں تو زیادہ اچھا ہے ایسے دیں دیں تو بھی آپ کی مرضی اور اگر نہیں ہے تو چھچڑے چھچڑے تو آپ سمجھتے ہیں نا جو مرگی لینے جاتے ہیں تو وہ سو گرام جو اتار لیتا ہے وہ چھچڑے جو ہوتے ہیں مرگی ہو چھوٹا گوشت ہو بڑا گوشت ہو وہ آپ نے پچاس سو رپے کے رام سے مل جاتے ہیں وہ لے ایک شاپر میں ڈالیں گھر والوں پر سوارے اور کسی کتے بھی لے کو ڈال دیں اگر کالا ہو تو بہتر ہے نہ ہو تو کسی بھی کتے بھی لے کو آپ ڈال دیں بہت ضرور یہ کام کیجئے گا انشاءاللہ خالق و مالک بہتر کرے گا یہ ریمیڈیز میں پہلے بتا رہا ہوں حالانکہ میں پہلے بتاتا نہیں لیکن کچھ آپ کا اور میرا محبت کا رشتہ ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو نبھاؤں اور جن لوگوں کی جوپ کا ایشو ہے یا شادی کا ایشو ہے کال آنی تھی ابھی تک نہیں آسکی جوپ کی کال آنی تھی شادی کی کال آنی تھی اور رشتے والوں نے آنا تھا جو بھی تھا یا جوپ کا کوئی لیٹر آنا تھا تو آپ کالے آنٹ کالے رنگا چونٹا ہوتا ہے ایک تو چونٹی ہوتی ہے ایک ذرا اس سے بڑا ہوتا ہے یہ آپ کو قبرستانوں میں اور یہ آپ کو پرانے درختوں میں مل جاتے ہیں آپ ان کو چین ہی ڈالیں دس روپے بیس روپے چالیس پچاس is up to you لازمی ڈالیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے لئے دعا کریں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے ایک تو اس مہینے میں اور آنے والے مہینوں میں صحت کے معاملات پر خصوصی توجہ دیجئے گا پرکشی شخصیت ہیں آپ کو لوگ اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں آپ کو لوگ ایونٹس میں بلاتے ہیں تو وہاں کھانے کے ایک تو ٹائمنگز اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اور دوسرا مرغن غزائیں ہوتی ہیں تو وہ آپ کی صحت کے لئے ذرا بھاری پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے خواتین سے کہوں گا کہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے اور مردوں سے کہوں گا کہ دل کے حوالے سے شگر کے حوالے سے اپنے ٹیسٹ جو ہیں وہ اس ہفتے لازمی کرا لیں نہیں تو لازمی آگے جا کے دسمبر میں اس سال میں ایک دفعہ لازمی کروا لیجے گا انشاءاللہ بہتر ہے ٹھیک ہے کافی پینے والوں سے کہوں گا کہ یہ مہینہ کیونکہ ٹھنڈ ہوتی جاتی ہے کافی کا استعمال بڑھ جاتا ہے لیکن آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے ذرا اتیات کیجئے گا سرمایہ کاری بہت اہم ٹاپک آپ کے لئے برج حمل والو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اہم اہم پوائنٹ جو ہیں ان کو پہلے آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ ویڈیو دیکھنے کا مقصد حل ہو جائے سرمایہ کاری مالی لحاظ سے اگر آپ نے کوئی بھی کرنی ہے یا کی ہے اگر تو وہ شارٹ کٹ تھا اور آپ کو دانستہ یا خیر دانستہ طور پر آپ کے رشتہ داروں نے کہا تھا تو یہ قانونی کروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا اور پیسے ڈوب جانے کا بھی امکان ہے جس شخص کے ساتھ آپ نے کی تھی وہ لے کے بھاگ بھی سکتا ہے بہت قریبی شخص آپ کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے کر لیا ہے تو احتیاط کریں اور اگر نہیں کی تو زیادہ احتیاط کیجئے گا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے استخارہ کر کے کوئی بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ٹھیک ہے خاندان کے معاملے میں آپ کے لئے جو ہے وہ بڑے مبارک یوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی نئی سواری نیا گھر یا گھر کی رینویشن یا گھر کے اندر ایکسٹینشن اس قسم کے کام جو ہے ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہوگا شادی کے حوالے سے بہت اچھا مورت نکل جو لوگ کسی گھر میں آفر لے کر جانا چاہتے تھے یا انویٹیشن یا شادی کے لئے کہنا چاہتے تھے وہ کہیں اگر آپ کس سے محبت کی شادی کرتے ہیں اور دونوں طرف اختلافات تھے تو یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ان کی طرف سے حمایت مل سکتی ہے تو لازمی کیجئے گا میں بارہا کہتا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ہے that's a very good time کہ آپ ان سے کہیں خاند جو لوگ بیرونے ملک میں رہتے ہیں اور ان کے بچے ہیں اور یہ بچے کسی اور شہر میں پڑھنے جاتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں کسی اور شہر میں پڑھتے ہیں یہ بچے کمبائن سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ کو اس ہفتے اور آنے والے دنوں میں ان کی طرف سے کوئی نیا مہمان مل سکتے کسی ایسی شخص سے آپ کو ملا سکتے ہیں جو آپ کے فرقے کا نہیں ہو سکتا آپ کے قبیلے کا نہیں ہو سکتا آپ کی جان پہ جان کا نہیں ہو سکتا آپ کی کنڈرے کا نہیں ہو سکتا ایون کے ملک فرقہ بھی اس کا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ایسی سنبھاونے بہت زیادہ میں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس وقت کوئی چیز اچیف کر رہے ہیں کوئی ٹارگٹ اچیف کر رہے ہیں یا اچیف کرنا چاہتے ہیں یا کسی منظر یا مقصد کی طرف بڑھے ہیں تو برائے میرے بات خموش اختیار کیجئے گا امام علیہ السلام نے کئی دفعہ فرمایا اور آپ کے ارشادات میں کہ اپنی فتح کو پی جاؤ اپنی کامیابی کو پی جاؤ ذکر مت کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متدد حدیث موجود ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ خموش اختیار کرو تو میں بھی آپ سے کہوں گا خموش اختیار کیجئے گا نہیں تو آپ کسی سخت نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں اور پھر آنے والے ماہ و سال اسی میں گزریں گے ٹھیک ہے پھر آپ کہیں گے کہ میرے سے کہاں غلطی ہو گئی غلطی تم آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بروسہ نہیں کرنا بروسہ نہیں کرنا بروسہ نہیں کرنا یہ میں نے تین دفعہ اسی لئے کہا ہے کہ بہت زیادہ اپنا کوئی قریبی آپ کو کسی بھی معاملے میں دھوکھا دے سکتے ہیں محبت کے معاملے میں بھی مالی معاملات میں بھی جوب کے معاملات میں بھی آفیس پولیٹکس میں بھی کہیں پر بھی آپ کے لئے ایک نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے سٹورنٹس کے لئے ایک اچھا وقت ہے لیکن سٹورنٹس تھوڑے سے جو ہیں وہ ہومسک بھی ہوئے 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 ہیں اور تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہوئے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا صحت کے مسائل سے بھی جھنجلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ بہتر ہوگا جو آپ فوکس نہیں ہیں اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا براہ میربانی فوکس بیٹ جانے والوں کے لئے اچھا ٹائم ہے بیٹ جانے والوں کو ہر حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اچھا ٹائم ہے لازمی لازمی آپ بیٹ جانے کے حوالے سے کوشش کیجئے گا خالق و مالک بہتر کرے گا باہر کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی جانے کسی کے بھی جانے کے لئے اچھا ٹائم ہے یہ میں آپ کو بتا دوں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے میرا سکسیس فرمولا جو اس کو فالو کرنا ہے اور سکسیس فرمولا میں نے بارہا آپ کو بتایا ٹھیک ہے استخارہ آسان لفظوں میں کہہ دوں وہ لازمی کیجئے گا خالق و مالک بہتر کرے گا ہمارا نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے دوہزار پچیس کی آمد آمد ہے اس کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں جو آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک کال نہیں کرنی آپ وائس نوڈ یا ٹیکس میسج کر سکتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ سے رابطہ کر لے گی ٹھیک ہے ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا ہماری دعاوں پر آپ آمین کہا کریں آپ کی دعاوں پر ہم آمین کہتے ہیں خالق و مالک سب کے معاملات کو بہتر کریں ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ